بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج ہم کیو موبائل لٹی ڈبل فائف زیرو کو فلیش بھی کریں گے اور یہ ان کے سارے بوٹ ہیں اور یعنی کے سی پی ہوں ہیں ان پہ آپ سلیکٹ کر کے کسی بھی ایس پی ڈی فائل کو یا ایس پی ڈی موبائل کو فلیش کر سکتے ہیں اور یہ فلیش آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے ساری چیزیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کی آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے تو یہاں پہ یہ تمام سارے اس کے سی پی ہوں ہیں جس کی مدد سے ہم ان کو سلیکٹ کر کے فلیش کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ری سیٹ فون ایف آر پی بغیرہ یا فون کو فارمٹ کرنا ہو فیکٹری ری سیٹ کرنا ہو سکرین لوک لگا ہو یا کوئی بھی پیٹرل لگا ہو تو آپ یہاں سے ری موف کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے فائل کو کس طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور یہ پیک فائل ہوتی ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے ریڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بوٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ اس کا بوٹ ہے اس سی نائن ایٹ تھری یہ سیون پوائنٹ زیرو ہے آپ نے اس سی پی او کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے سرویس پہ تو سرویس میں آپ جائیں گے تو اس کا آپ ایف آر پی بغیرہ یا کچھ بھی اس کو ری سیٹ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں ہم نے اس کی سب سے پہلے فلیش فائل کو ریڈ کریں گے تاکہ آنے والے جوں سے موبائل ہوں گے اسی موڈل کے ہم اس کو ایزیلی فلیش بھی کر سکیں گے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈونلوڈ کر لیں اور اس کی بوٹ کی والیوم ڈون ہے آپ نے والیوم ڈون کو پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی یو ایس بی کی کی بل اس کے ساتھ لگانی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ فلیش ہو سکے اگر یہ دوبارہ بھی آپ سے بوٹ کی مانگے گا تو اگر آپ کا فون اچانک سے آن ہو جائے تو آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دوبارہ سے آف کر کے تو وہیں سے آپ نے والیوم ڈون کی کو پریس کرنا ہے اور اس کو آپ آسانی کے ساتھ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو اپنے کمپیوٹر میں سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آنے والے ٹائم پہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی موبائل ہو تو آپ اس کو ایزیلی فلیش کر سکیں تو میں نے اپنی فائل کو بوٹ کی دوبارہ سے اس کو پریس کی ہے اور یہاں پر پھر میں نے وہی کام کرنا ہے کہ والیوم ڈون کو پریس کر کے اوکے کر دینا ہے تو آپ کا اسی طریقے سے فائل ایجونسی وہ ریڈ ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ کے پاس فلیش فائل یہ کمپلیٹ ریڈ ہو جائے تو پھر آپ کسی بھی اور موبائل پہ آپ اس کو فلیش کر سکتے ہیں لیکن سیم موڈل ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کسی اور موڈل کو اس کے ساتھ فلیش کرتے ہیں اور لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ابھی میری فائل ایجونسی وہ کمپلیٹ ریڈ نہیں ہوئی تو تھوڑی دیر میں ہماری ایجونسی فائل ہے وہ ریڈ ہو جائے گی اور میں آپ کو ریڈ کر کے کمپلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ سے فلیشنگ کرنے میں آسانی ہو تھوڑی دیر میں ہم ویڈیو کو فاسٹ کر دیتے ہیں دوبارہ میسیج آیا ہے تو آپ نے سیم والیوم ڈون کی کو پریس کرنا ہے اور اپنے فون کو کنیکٹ ہی رہنے دینا ہے کرنے کے بعد والیوم ڈون کی پریس کر کے میں نے دوبارہ سے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے تو ہمارا دوبارہ سے فرمویر ہے جونسا وہ ریڈ ہونا شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم تھوڑا سا ویڈیو کو فاسٹ کر دیں گے تاکہ ہماری جونسی ویڈیو ہے وہ جلدی سے ختم ہو جائے اور پھر کس طریقے سے آپ نے فلیش کرنا ہے جیسے ہی آپ فلیش کریں گے تو ساری انفو آپ کے سامنے آ جائے گی امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں میں ایسی ہی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں جس میں آپ کو کافی ساری فائلوں کے لنک بھی مل جاتے ہیں آپ کی کافی ہلپ ہو جاتی ہے اور آپ آسانی کے ساتھ پرفیکٹ فائل کے ساتھ آپ فون کو فلیش کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہاں پر ہماری ساری فائل جونسی کمپلیٹ فلیش ہو چکی ہے اگر آپ دوبارہ ہم اس کو فلیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کو فائل کو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ ہماری فائل ہے دو جی بھی سے زیادہ کی یہ فائل ہے تو اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس سارا اس کا انفو آ جائے گا آپ اس کو سی ایم ٹو فلیش ٹول کے ذریعے بھی فلیش کر سکتے ہیں اور ایس پی ڈی ٹول کے ذریعے بھی اس کو فلیش کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تھانکس وار واشنگ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ